دعا مومن کا اتحار ہے دعا سے حال مسلقہ آمسان ہو جاتا ہے آج کچھ امیچائی واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کو سننے کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے مومن کا امان بڑھ جاتا ہے تو چلتے ہم اپنے واقعے کی طرف عبداللہ تاہر خراستان کے گورنر تھے اور نصہ پوریس کا دارو حکومت تھا ان دنوں عبداللہ تاہر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ شہر کی افاظت کو مضبوط طریقے سے کیا جائے اس کی افاظت میں کسی جسم کی کمی نہ آنے چاہیے اسی رات باغشاہ کے یعنی کہ خراستان کے گورنر عبداللہ تاہر کے سپاہیوں نے کوئی پانچ چور پکڑے وہ چورہ نے خبر باغشاہ تک بھی پنچا دی گئی گوونرہ تک بھی پنچا دی گئی گوونرہ کو اب علم ہو گیا تو چور جو پکڑے گئے ہیں وہ پانچ ہے اتفاق جیسا ہوا کہ ایک چور بھا آکے نکل گیا تو اسی رستے میں ایک لوہار جو تجار کے صورت گرد سے ہرات آیا ہوا تھا وہ عبداللہ میں نصح پور سے گزر رہا تھا تو بادشاہ کے سپاہیوں نے اپنے کتاہی کلتی کو بچانے کے لیے اس لہار کو قبضے میں لیا اور گرفتہ کر کے جیل میں ٹھال دیا اب ان چوڑوں کو صبح سزا دی جائیں تھی اب یہ جو لہار تھا ساری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو تا رہا گرگراہ کا دعا کا ترہا یا اللہ میں تو اپنے اہل و ازال سے ملنے کے لیے اپنے ملت واپس جا رہا ہوں یا اللہ پاک کو کرم کر یا اللہ پاک مجھے اسے جو مشکل میں پھنک کیا ہوں اسے مجھے رکھائی دی اب کیا ہوتا ہے کہ جو گورنر ہے عبداللہ تعویر وہ اپنے محل میں سو رہا ہوتا ہے وہ ایک خواب دیکھتا ہے کہ چار آدمی کافی صحیح من آدمی آتے ہیں اور اس کے تحت کو یعنی کہ تحت کے جو چار پائیں ہیں ان سے اٹھا کے اس کو بھلاتے ہیں اور اس کو عبداللہ کو تحت سے گھرانے والے ہی ہوتے ہیں عبداللہ کی آنکھ کھل جاتی ہیں عبداللہ بڑا پرشان ہوتا ہے اور اٹھ کے وزو کرتا ہے اور دور کا نماز ادا کرتا ہے نقل کی اور پھر سو جاتا ہے پھر وہ سوتا ہے اس کو وہی خواب ہوتا ہے کہ چار آدمی اس کے تحت کو چار پائیں کو پکڑتے ہیں اور زور سے لاتے ہیں اور اس کو گھرانے والے ہوتے ہیں عبداللہ کی آنکھ کھل جاتی ہیں یہ اس کے ساتھ چار مطبہ ہوتا ہے عبداللہ اس سے بہت پکشان ہوتا ہے کہ ماجرہ کیا ہے یا اللہ وہ اپنے دربان کے جو ایک بندہ ہوتا ہے اسے پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی بندہ جیل میں گناہ گاہ تو نہیں پکڑا گا جو پانچ قیدی پکڑے گئے ہیں جو پانچ چور پکڑے گئے ہیں انہوں میں کوئی گناہ گاہ تو نہیں ہے تو جو جیل ہوتا ہے جو جیل کے فاضح کرنے والا ہوتا ہے جس کے پاس تمام تابعیہ ہوتی ہیں ہم آج کلام زمان میں جیل لگتے ہیں وہ کہتا ہے کہ حضور علی مجھے یہ تو نہیں پتا لیکن ہاں یہ پتا ہے کہ جیل میں ایک ایسا سکس ہے جو بہت زیادہ رو رو کے دعا کر رہے ہیں اب بادشاہ جب اس سے بندے کو بلاتا ہے تو دیکھتا ہے تو وہ اپنے سارا معجرہ بیان کرتا ہے تو بادشاہ اسے معافی مانگتا ہے کہتا ہے بادشاہ اسے معافی مانگتا ہے کہتا ہے بادشاہ اسے معافی رکھتا ہے لے لو اور لمبر تین جب بھی تمہیں کبھی کام ہو مجھے یاد کھا لینا تو وہ لوہار نے ایک بہت آسان اور سمپل جواب دیا کہ حضور جو آپ نے کہا کہ مجھے معاف کر دو تو میں نے آپ کو معاف کیا لمبر دو جو آپ نے کہا ایک ہزار اصطفیہ لے لو تو وہ اصطفیہ بھی میں نے قبول تمہائی لیکن لمبر تین بات پر میں آپ سے سہمت نہیں ہوں میں آپ کی بات نہیں مانتا تھا تو دلالہ تاہیز نے کہا کہ ایسی کیا وجہ ہے اس نے کہا کہ جب میں نے دعا مانگی تو اللہ کے سواب میں کوئی سننے والا نہیں تھا جب میری دعا سے اللہ نے مجھے اتنی بڑی مصیبت سے نکال دیا تو مجھے پھر دنیا کے یہ جو باقشہ ہیں ان کی طرف کیوں دیان دیان دینا چاہیے مجھے اپنے اللہ کی طرف دیان دینا چاہیے اس سے ہی مانگنا چاہیے تو دیکھیں میرے پیارے بھائیو اس میں ہمارے لئے ایک سبق ہے ہم پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کوئی نہ کوئی دیکھنا سن کرتے ہیں کہ یہ میرا مسئلہ کون حل کرے گا کس بندے کی وجہ سے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا ہم نے کبھی یہ گوڑنے کیا کہ ہم اپنے دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کریں اللہ تعالیٰ سے مانگیں آج کچھ حالات ہمارے ملک کے بھی ایسے جا رہے ہیں ہم کوئی بھی ہے معاشی طور پر ہو سینسی طور پر ہو تو ہم کہتے ہیں ہمارا اعتماد اپنے پر بہت کام ہے ہم نے امدال لینی ہو تو ہم امریکہ کی طرف دیان کر لیتے ہیں ہمارا اپنا میار دوسروں کی طرف ہو چکا ہے وہاں پر اس لوحار نے ہمیں ایک سبق دیا کہ حالات جیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنے والا ہے آج ہم پاکستان کو معاشی طور پر کمزور سے کمزور کر قطط پر جا رہے ہیں سود کرزے لے رہے ہیں سود دے رہے ہیں اور سود کی نخوصت کی وجہ سے ہمارا ملک دن با دن ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے ہمیں آج بھی اپنا ایمان مضبوط کرنے کے جگلت ہے ہمیں جب بھی کوئی چیز مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے یہ جو مسئیبت آئی ہے تو ہی ہم انجار دینے والا ہے تیر سوال کوئی اور نہیں ہے اور دوسروں کو گیر مسلم کی طرف مدر کے لئے دیکھنا چھوڑ دیں کہ وہ مدر کریں گے مدر کرنے والا صرف اللہ ہے صرف اللہ ہی کو بکاریں اور اللہ صحیح پہ راتیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ